آج جو ہے ہم آئے ہوئے دریائے ست لوگ پہ یہاں سے ٹرین جو ہے وہ گزاری ہے یہ جو ہے وہ ٹھہرے ہیں کشتیوں والے اور یہاں پہ فیملیز بھی ٹھہرے ہیں اسلام علیکم ہم آج کا کرتے ہیں آج جو ہے ہم آئے ہوئے دریائے ست لوگ پہ پہلے میں آیا تھا ادھر اس وقت پانی نہیں تھا اب ایک یہ ہے کہ بارشی ہو رہی ہے اور انڈیا نے جو ہے وہ پانی پاکستان کے اندر جو چھوڑ گیا تو اس کی وجہ سے دریائے ست لوگ میں پانی آ چکا ہے اور دریائے ست لوگ کے ساتھ یہ جو ہے یہ فالسے کے درخت ہیں یہاں پہ سائیڈ پہ جو ہے اور یہ جو روڈ ہے نا یہ کنیکٹ کر رہا ہے بھاولپور اور لودرا کو اور یہاں پہ جو ہے اب دریائے ست لوگ میں جو ہے وہ پانی آ چکا ہے اس کی دو ہی ریزن ہے ایک بارشی کی وجہ سے ہم اندر تو آپ جا نہیں سکتے جب پہلے میں آیا تھا نا تو اس کے اندر جو ریت تھی وہاں پہ تو ہم اس وقت گھومتے پھرتے رہی اس کے اندر سارا تو یہ اس سائیڈ پہ جو ہے یہ ٹرین گزرتی ہے یہاں پہ جو ہے ریلوے ٹریک ہے اور اگر آپ اس سائیڈ پہ دیکھیں یہ جو پول ہے نا ایک تو ہے لودرا سے کنیکٹ کر رہی ہے اور اس سے آگے جو ہے ملتان اور لاہور اس طرح جو ہے وہ جس نے جانا ہوتا ہے تو وہ اسی پول سے جو ہے گزر کے جاتے بھی ہیں اور اسی پول سے گزر کے آتے ہیں اور اب جو ہے یہاں پہ کافی پانی ہے ابھی ایک تو یہ ہے کہ گرمی ہے اس ٹائم ہم کیونکہ دوپیر کے ٹائم آئے ہوئے ہیں تو اس ٹائم فیملی نہیں ہے اب لوگ جو ہے اس پانی کی وجہ سے وہاں پہ کشتیاں بھی ٹھہری ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ چل کے جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو شام کے ٹائم جو ہے اب فیملیز جو ہے وہ کافی سارے آتی ہیں کیونکہ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دریائے سواتلوج کے اندر جو ہے پانی آئے تو یہ موسٹلی نہیں ہوتا یہاں پہ پانی جو ہے وہ نہیں ہوتا درہا جب سے یہ پانی آیا ہے نا تو کشتیوں والے اب آئے ہیں یہ پہلے نہیں ہوتے تھے مستجوک مرر یہ ہسرے الکٹ ہسر اچھا یہ میں دیکھ رہا تھا کہ پانی کا بہاؤ جو ہے وہ کس طرح پہ ہے تو یہاں سے پہلے تو آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کیونکہ یہ جو گھاس پڑا ہے نا اس کے اوپر تو اس سے یہ پتہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو پانی ہے اس طرح جا رہا ہے مطلب یہ جو ریلوے والا پول ہے نا اس سائٹ سے آ رہا ہے اور یہ جو دوسرا پول ہے جو ملتان لودرہ اور اس کو کنیکٹ کر رہا ہے یہ اس سائٹ جو ہے وہ پانی جا رہا ہے آگے پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ پانی جاتا ہے نہروں میں جاتا ہے یا آگے پتہ نہیں دریاء یہ کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے اس کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے اور دریاء ساتھ لوج میں جو پانی آتا ہے وہ انڈیا کی طرف سے آتا ہے تو اس لئے لوگ ادھر فصلے پہلے اگاتے تھے جب بارشیں کم ہوتی تھی پانی نہیں آتا تھا اب دوبارہ پھر سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اس دریاء کے اندر اب اس طرح کا کوئی یہ نہیں کرتے کہ یہاں پہ جو ہے ہم جو ہے اس راستے سے آئے تھے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی ایسا سمجھو یہاں سے راستہ جو تھا وہ ایک بائک لے کے آنے کا تھا تو ادھر ایک جو ہے درخت تھے چھاؤں تھی ہم نے کہا جا کے وہاں پہ رکھتے ہیں اور اپنا جو بھی لاغ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں دریاء ساتھ لوج کا جو ایک ویو ہے بیوٹی فول وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اب آ رہی ہیں فیملیز وہاں پہ اب ایک کار والا جو ہے وہ بھی آیا ہوا ہے اچھا جی یہ تو ایک اچھا ہوا آج ہمیں ٹرین بھی دکھائی دے رہی ہے یہاں سے ٹرین جو ہے وہ گزر رہی ہے تو پہلے میں آیا تھا ایک دفعہ تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا میں سمجھ رہا تھا شیئر یہاں سے ٹرین نہیں گزرتے تو یہاں سے جو ہے وہ ٹرین بھی گزرتی ہے اور ابھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹرین جو ہے وہ جا رہی ہے ایک تو ادھر جو ہے وہ دھوپ بھی آ رہی ہے دوسرا ہم ویسے ادھر تو نہ آ نہیں سکتے ایک تو یہ ہے کہ اجازت بھی نہیں ہوگی گورمنٹ کی طرف سے دوسرا ہمیں اس طرح دریاء کے پانی میں کبھی نہایا نہیں ہے تو وہ ڈر بھی ایک ہوتا ہے نا جیسے کہ ڈوب نہ جائیں یا یہ ہو تو اس لئے جو ہے اب آگے کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ کشتیاں ٹھہری ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو ہے ہم آپ جا رہے ہیں جس راستے سے آئے تھے نا اور اسی راستے سے آپ واپس جا رہے ہیں اور وہ جو ہے کشتیوں والے جو ہے ٹھہرے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جا کے دکھاتے ہیں یہ جو ہے وہ ٹھہرے ہیں کشتیوں والے اور یہاں پہ فیملیز بھی ٹھہری ہیں یہ تو ویسے راستہ نہیں ہے یہ کہ کشتیوں والے ایک سواری جو ہے جیسے ہوتا ہے نا دریاء کے پاس ٹھہرتے ہیں ایک کارنر سے دوسرے کی طرف لے کے جائیں یہ ویسے بچوں کے لئے ہیں بچے ہیں یا کوئی بھی اس میں جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے سواری کرنا چاہتا ہے تو دریاء کے اندر جو ہے لے کے جانا چاہتے ہیں تو جو کراچی نہیں جا سکتے ادھر نہیں جا سکتے تو وہ ادھر بھی آ سکتے ہیں باقی اس طرف جو ہے یہ اب آئس کریم والے ٹھہ رہے ہیں یا یہ باقی جیسے اب موسم اچھا ہوتا جا رہے ہیں لوگوں کا رش بھی زیری سی بات ہے بڑھتا جائے گا یہ جو ہے ایک لڑکا جو ہے اس کے اندر نہا بھی رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ابھی پانی کے اندر چلا گیا ہے ابھی سانس اس نے روکی ہوئی تھی اے کتنا گیا رہا ہے ادھر وہ کہہ رہے ہیں اتنا ہے تو آگے میرے خل میں تھوڑا بہت گیا رہا ہے ایک بھائی جو ہے وہ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں پتہ نہیں وہ بھی بھی لاغر ہیں یا ویسے اپنے شوقیاں کے طور پر بنا رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ اپنے شوق کے طور پر بھی جو ہے ویڈیو بناتے ہیں یہ کشتیوں والے بیٹھے ہیں ابھی ان کو کوئی سواری نہیں ملی یا بچے ابھی کیونکہ ابھی موسم جو ہے گرم تھا تو ابھی ایسا ایسا موسم بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھے بادل بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو ویسے آج تو بارش نہیں ہوئی پچھلا عرصہ جو ہے وہ بارشے رہی ہیں پچھلا ویک جو ہے اصل میں جو پانی کے اندر نها سکتے ہیں تو ان کو تو پرابلم نہیں ہوتی پانی جتنا بھی گہرہ ہو نہیں تو جیسے ریسکیو والے ہوتی ہیں یہ بھائی بتا رہے ہیں بھائی اتنے ان کے قد کے برابر جو ہے یہاں پہ پانی ہے وہاں پہ چیک کر کے بتا رہے ہیں تو مطلب وہ نہ آ سکتے ہیں تو پھر تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے ہاں یہ ہے کہ سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے ایک بندہ نہ آ نہیں سکتا وہ پانی کے اندر گھس جائے تو بعد میں پھر جو ہے گورمنٹ اداروں پہ آتا ہے کہ آپ لوگ کہاں پہ تھے جب کوئی اس طرح ڈوب جائے یا اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی جو ہے باتیں کی جاتی ہیں تو ابھی جو ہے یہاں پہ سیکیورٹی یا اس طرح تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی آ کے روکے ان کو یا نہ آنا ہے یا نہیں نہ آنا تو بس یہ جو ہے یہ گول گپے اور یہ چیزیں جو ہے یہاں پہ وہ اسٹال تو کر دی گئے ہیں تو چیزیں کھانے کے لیے بس مل رہی ہیں یہ اتزاز ہے یہاں پہ جو ہے وہ گھوم بھی رہا ہے اس کو دھوپ لا گریہ سامنے سے ہاتھ رکھا ہوا تھا اچھا یہاں پہ جو تصویریں ہیں نا وہ اچھی آ رہی ہیں تو بھاول پور کے اندر جو روگ رہتے ہیں تو وہ ہیں یہاں پہ ایک اچھا ویو بنا ہوا ہے یہاں پہ آ کے انجوائے کریں فیملیز والے بھی آ سکتے ہیں تو وہ بھی اور یہ جو ہے جیسے بھائی نہ آ سکتے جو نہار سکتے تو وہ آ کے نہ ہیں ادھر اور یہاں پہ اچھا سسٹم کیا ہوا ہے پیچھے جو ہے فوڈ کے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو بچوں کے لیے بھی ایک اچھا ہے کہ بچوں کو بار بار بھوک جب لگ جاتی ہے نا تو ان کو جو ہے چیزیں یہاں پہ ساری مل جائیں گے چاہے گول کپے ہو چاہے آس کریم ہو تو ساری چیزیں اب ادھر سے ان کو ازلی مل جائیں گے تو یہ نارمل ڈے میں ایسا نہیں ہوتا جب یہ پانی نہیں ہوتا تو یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا ایک دوہ میں پہلے آیا تھا یہاں پہ ایسا ہم جو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو آ جائے ہیں تو ایک اچھا جو ہے یہاں پہ موسم بھی اب بن چکا ہے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے تو دھوپ بھی اب ختم ہو گئی ہے تو ایسا ایسا لوگ بھی آ رہے ہیں ہمارا وی لاک جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں پہ دریائے ساتلوں سے اب جو ہے ہم اپنے راستے سے واپس گھر کی طرف جاتے ہیں یہ احتزاز جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں تو یہاں سے ہم پھر جو ہے آپ واپس گھر جا رہے ہیں آج کا وی لاک جو ہے امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا اور جو بھاول پور کے اندر لوگ رہنے والے وہ تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر کریں لائک کریں تو امید کرتے ہیں آپ آج کا ویڈیو جو ہے آپ نے بھی اس میں انجوائے کیا ہوگا اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ ضرور ہے بھاول پور کے ساتلوج ریور پہ جو ہے وہ آ کے انجوائے کریں احتزاز بلا رہے ہیں احتزاز کہتے ہیں آپ جو ہے وہ گھر چلتے ہیں تو اب ہم جائے واپس جا رہے ہیں